اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان آپ سب کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے میری چینل کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اور آج جو ہے کئی ممالک میں عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج ہم نے اس لیے پروگرام کیا ہے کہ ہم اپنی عید ان لوگوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں جو کہ پردیس بیٹھے میں ہیں جو پاکستان کئی سالوں سے نہیں آئے اور موقعوں پہ وہ آتے ہیں اور یہ عید بھی ایک بہت خوبصورت اور ہمارا ایک tradition ہے ایک custom ہے اور ایک موقع ہے کچھ لوگ آ پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں آ پاتے تو ان فیملیز کے لیے especially ہم نے آج ہی پروگرام ڈیزائن کیا ہے تو ویورز عید کا موقع ہے اور عید الازہہ جو ہے وہ اپنی ایک اہمیت کا حامل ہے صبح صبح قربانی ہوتی ہے اور قربانی کے بعد ہم آج تیار ہو کر آپ کے سامنے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے اچھا نورمالی بیورز عید کا جو موقع ہوتا ہے وہ اتنا پرکشش ہوتا ہے اتنا کلر فول ہوتا ہے باہر میں نے یہ دیکھا کیونکہ میری تین چار عیدیں باہر بھی گزریں ہیں بکہ میرے پیرنس جو ہیں وہ باہر سیٹلنے ہیں اور میں آتی جاتی رہتی ہوں تو باہر کی عید کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدرز اور فیملی ری یونینز ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی پوری کمیونٹی میں عید کی سیلیبریشنز کرتی ہے عید ملن پارٹیز کرتی ہے اور چاند رات کی بھی ایک بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے ڈیفرنٹ کنونشن سینٹرز کو سجایا جاتا ہے وہاں میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سارے اٹھ کے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور عید کی جو چہل پہل ہے گہمہ گہمی وہ شروع ہو جاتی ہے عید کی جو ایک چیز جو پردیسی مس کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ نوملی سلوٹر جو ہے بکرے یا جانور جو ہیں اور گائے بیل جس کے بھی جو بھی حیثیت ہے وہ زبا کی جاتی ہے گھر میں اور ایک طرح پورا ایک فیملی کٹھی ہوتی ہے ایک سیلیبریشن ہوتی ہے ایک محول ہوتا ہے کہ جس طرح جانور کو لایا جاتا ہے اور اپنے پیارے کو ہم اپنے آپ سے دور کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں ہیں وہ اگدم سے تھوڑے سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کیوں سلوٹر کر دیا بہت سے کوشنز وہ پوچھتے ہیں یہ چیزیں پردیس میں نہیں ہیں کیونکہ پردیس میں جو لوگ بیٹھے میں ان کو سلوٹر ہاؤسز میں جانا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے آج عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر گائے یا بیل کی جو قربانی کر کے گوش بنا کے وہ گھر آ جاتا ہے جس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور نوملی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن وہ خود ہی کر دیتے ہیں اور جو آپ کا حصہ ہوتا ہے تین حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے غریبوں کا ایک ہوتا ہے رشتدانوں کا ایک اپنے گھر کا حصہ اس میں جو ایک حصہ جو گھر کا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پردیسی مس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو چاند رات کی مومنٹس ہوتی ہیں صبح صبح نماز پڑھنا اور تیار ہونا اور تیار ہو کے بعد سیلفیز کھینچنا اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ عید کی سیلفی کیوں نہیں آئی صبح صبح اٹھو تو فیس بک پر جو سب سے پہلے پوری پچر عید کی ڈالیں گے وہ لگتا ہے کہ اس تو اپنی عید سیلیبریٹ کر لی باقی تو سارے سوئے پڑے رہ رہے ہوں گے تو عید اسی کی ہوتی ہے جس کی سب سے پہلے تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کپڑے پہنے ہیں اگر اس نے وہ کلر پہن لیا تو ہم یہ کلر میں بھی ہم نہ پہنے تو یہ بھی ایک کامپٹیشن جو ہے نا یہ ساملیز میں ریلیٹیوز میں اور ہماری فرنز میں چل رہا ہوتا ہے یہ کامپٹیشن بھی بڑا ایک پوزیٹیو سائن ہے کیونکہ اس سے پیار پیدا ہوتا ہے اس سے لگاؤ پیدا ہوتی ہے اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی طرف قربت پیدا ہوتی ہے تو عید نام ہی پیار کا ہے عصار کا ہے قربانی کا ہے صبر کا ہے تو ویوز آج آپ لوگ ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو پاکستان اور انڈیا اور جو ایشیا کی کچھ ممالک ہے اس میں عید جو ہے وہ کل ہے مگر آج بہت سے ممالک میں عید سیلیبریٹ کی جا رہی ہے تو ایک دن کا ڈیفرنس تو ہوتا ہی ہے کیلنڈر وائز تو اس کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے ان پیاروں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں جو کہ دور بیٹھے میں اور ان کو ٹیلیویجن پر کچھ ڈیفرنٹ دکھائیں تاکہ وہ پاکستان کی اس کلچرل ہیریٹیج میں پاکستان کی اس کلچرل مومنٹ میں ساتھ سانہ بشانہ ساتھ ہمارے رہیں انجوئے کریں اور ہم لوگ انجوئیمنٹ کا نام جو ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کا نام ہوتا ہے انجوئیمنٹ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ ہم عید ہو یا کوئی اور ریلیجس سیلیبریشنز ہوں شب مراج ہو شب برات ہو عید مناد النبی ہو ایسی ریلیجس تہوار جو ہوتے ہیں یہ ایک اپنی اہمیت رکھتے ہیں اہمیت یہ رکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ جتنی بھی نرازگیاں ہوتی ہیں جتنے بھی مسلم مسائل ہوتے ہیں وہ ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ پرانے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سب چیزیں جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ اکٹھے ہو کر ساتھ چلنے کو عید کہتے ہیں اور عید ہوتی ہے تو گھروں میں ایک خوشی کی لہر دور ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بزرگوں سے لے کے گھر کے تمام افراد سے لے کے ہم سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں ویوز ہم آپ لوگ کا بیٹ کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں لائف کالز کریں اور لائف کالز میں جو لوگ باہر بیٹھے میں ہیں اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں لائف کالز کریں لائف کالز کا نمبر ہم اپنی سکرین پر دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں لائف کالز کریں اور ہم آپ سے بات کریں گے اور اگر کوئی اداس بیٹھا وایا ہے یا کسی کو کسی بھی شہر کی یاد آ رہی ہے یا کسی ایسی چیز کی یاد آ رہی ہے جو ہم سے شیئر کرنا چاہتا ہے ہمیں اپنی داستان سنانا چاہتا ہے اپنی زبانی سنانا چاہتا ہے تو ہم آج انہی کے لئے یہاں بیٹھے ہیں تو ویوز میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں ہمیں لائف کالز کریں ہمارے ساتھ گفتکو کریں اور ہماری چاند رات اچھی کریں اور اپنی اید اچھی منائیں اور اید کا موقع ہے اور اید کے موقع پر ہم نے آج سوچا کہ ہم تھوڑی سی سی سیلیبریشنز دکھائیں کہ اید کے موقع پر آپ نے کیسے تیار ہونا ہے سکن کو کیسے پرپ کرنا ہے کپڑے کس طرح کی ڈالنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہم گھر میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں خوشی جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے دور لوگ دور دراز بیٹھے ہوئے تو میں ان کے ساتھ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں ایسے موقعوں پر اظہار رائے اظہار کرنا بھی خوشی ہے تو آپ اپنا اظہار رائے کریں اور ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو اید ہے وہ اید کا جو نوید ہے وہ کون ہے اور ہمارے پیارے پیارے مہمان آج ہمیں جوائن کریں گے تو ویورز ہم نے اپنے مہمانوں کا انٹڈکشن ہم کرائیں گے ایک بریک کے بعد کیونکہ یہ سپرائز ہے اور سپرائز کے بعد آئیں گے کہ ہم سب تیار ہوئے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ دیکھیں کہ اید کے موقع پر آپ نے کیا پہننا ہے اور آپ جو پہن رہے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے اور ہمیں ضرور اپنی پکچر واتس اپ کریں ہمیں آج جنگ کی عید ہے وہ اپنی پکچر ہمیں ضرور واتس اپ کریں اور ہم لوگ آپ کی پکچر چلائیں گے کہ کس نے کون سا ڈریس پہنا ہوئے کیا پاکستانی ترڈیشن سے سب لوگ واقف ہیں دور بیٹھے ہوئے پاکستانی یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ سال پیچھے ہیں یا پاکستان ہم سے بہت آگے ہے ہم لوگ آج ایک پیج پہ ایک ملن کے ساتھ ایک نشست کے ساتھ ایک بیٹھک کے ساتھ آپ کو ملیں گے یہاں لینی ہے بھی ایک چھوٹی سی بریک آپ لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے کیونکہ اید میں آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہوں کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے میمان ہمیں جوائن کریں گے اور اید مبارک پاکستان اور گوڈ مارننگ دھنک موسیقی 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 جو لوگ باہر سیلیبریٹ کر رہے ہیں جن ممالک میں آج آئید ہے۔ ان کو بہت بہت اید مبارک اور ریوز سوچا کہ آپ سے بات کروں تو میں آپ آج موجود کر رہی ہوں مجھے لائی ف کال کریں اور اور میں اپنے جو پیارے ملک سے باہر بیٹھے ہیں جو بیس کرتے ہیں چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چیزوں کو روایتوں کو سکافتوں کو کلچرل ہیٹیج کو ملک میں رہنے میں ایک اپنا ہی مزا ہوتا ہے آپ فریڈم کہتے ہیں نا اچھا تھی سینہ تان کہ آپ گھوم سکتے ہو اور گلیوں میں جا سکتے ہو اور پاکستان ہوتا ہے نا اپنے ملک کی اپنی باتیں ہوتی ہیں اپنی یادیں ہوتی ہیں تو اس نوسٹالجک مومنٹس کو آج ہم فیل کریں گے اور آج ہم تھوڑ تھوڑی باتیں کریں گے اپنے پردیسیوں سے جو لوگ ملک سے دور بیٹھے میں ہیں اور وہ اسی وجہ سے گئے تاکہ وہ بہتر اپنا مستقبل دیکھ سکیں اور اپنے جو یہاں پیارے ہیں ان کو اچھی زندگی دے سکیں یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہوتی ہے ہر انسان کا جہاں کہتے ہیں کہ موش لکھو ہوتا ہے کاروبار لکھو ہوتا ہے وہاں ہی انسان جاتا ہے تو نو پرابلمز مگر ہم ان کے دلوں کے آج بھی قریب ہیں ہم وہاں بیٹھے میں ہیں جہاں وہ فیل کرتے ہیں تو ویورز چھوٹی سی کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون بات کری ہے میں نور بات کری ہے نور بات کری ہے نور ہلی نور بات کری ہے نور کہاں سے بات کری ہے اچھ ٹھیک ہے نور پروگرام دیکھ رہی ہے اچھا تینکی سو مچ نور اچھا کیا تیاریاں کر رہی ہیں اید کی کل اید ہے اور تو کیا کیا پلانز ہیں اید پر بس بہت بہت بزی جا رہا ہے بہت بزی جا رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے گھر میں مجھے بھی بتاؤ بس سفائیاں ہوری ہیں شوپنگ ہوری ہیں بکر قربانی کا جانور لے لیے لے لیا ہے لے لیا ہے آپ کیا کرتی ہیں نور بی ایک چکی بھی بی ایک چکی گہنے بہت ہی بھیکم بھی کر رہے ہیں بی ایک چکئی بھی اور بی کام proportion اور جوب کا ارادہ ہے آنگے کیا کرنے کا ارادہ ہے اچھا تو نور مجھے بتائیں کہ ایر کا کون سا کلر کا جوڑا لیا ہے لائٹ بلو کلر اور وائٹ کلر گرمی ہے اور گرمی کے حساب سے تو آپ نے بیسٹ کلر چوز کی ہے اپنے لئے تو چوڑیاں وغیرہ لے لئے کہ آج جائیں گے لینے کے لئے اور مہندی اچھا چوڑیوں کا شوق نہیں ہے اچھا چوڑیوں کا شوق نہیں ہے اچھا گرمی کی وجہ سے شاید لوگ کم ہی پہنتے ہیں ایک بڑا امپورٹن انٹیگرل پارٹ ہے تینکیو سو مچ نور آپ نے ہمیں کال کیا ہم نے بڑی آپ کی مزدار قسم کی گفتگویں ہمیں سوچ رہے تھے کہ اپنے ویورز کے ساتھ ہم لوگ ایک سیشن کریں ان کی سنیں انہوں نے وہ اید پہ کیا پہن رہے ہیں ان کی کیا تیاریاں ہیں کون کون سے پکوان وہ بنا رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں نا تاکہ ہمیں بھی ہمارے پاس بھی ڈیفرنٹ آئیڈیاز آئیں اور ہم بھی بتا سکیں کہ ان کو کون کون سے بنانے چاہیے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم vanikum salam کون بات کر رہی ہے میں ایمان بات کر رہی ہے لاہور سے ایمان بات کر رہی ہے لاہور سے جی ایمان کیسی ہیں آپ اپنے بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا ایتھ ہی تیاریاں چل رہی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کیا کیا تیاری ہے مجھے بھی بتائیں ہمیں قربانی کے لیے جانور بھی لے لیے اچھا ماشاءاللہ اپنے کپڑے وغیرہ بھی بنا لیے اچھا کیا کلرز بنائی ہیں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ مجھے بھی بتائیں میں نے پنگ کلر کی فراؤگ بنائی ہے پنگ کلر کی فراؤگ بنائی ہے تو کیا لمبی پشواس ہے لانگ ڈریس ہے لمبی پشواس بنائی ہے اچھا آپ نے پنگ کلر کی کپڑے بنائی ہیں ساتھ ساتھ کیا تیاری ہیں جولری لے لیے چھوڑیاں لے لیے مہندی کا آج کیا آپ کا کیا پروگرام ہے میں نے سب کچھ لے لیے سب کچھ لے لیے اچھا بیری نائس تو باقی گھر میں کیا سیلیبریشنز ہیں آج کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں آج کے دن وہ نا میری سیسٹر کا ایک سوٹر آگیا ہے وہ آپ کی سلائٹ کر رہی ہے آہ درزی گھر میں بھی درزی خانہ ٹھیک ہے ایمان یہ تو بیسے اچھی بات ہے چھوڑ چھوڑی چیزیں نا یہ بڑا ایک آپس میں میل جول بڑھاتی ہیں اور جس کو سٹیچنگ آتی ہے اس کی تو آج جو کہتے ہیں نا بارے نیارے ہو گئے اس کی تو اید ویسی ہو گئی تھانکیو سو مچ ایمان بڑا مزا آیا بات کر کے تو آج میں ویسی آج کہتے ہیں نا کیجول باتیں کر رہی ہوں پوچھ رہی ہوں سب سے سب کیا کر رہے ہیں کون کون سی سیلیبریشنز ہیں مجھ سے مجھ سے بھی کو تو پوچھے کہ میرے کیا پلانز ہیں آج یہ بھی تو پوچھے نا مجھ سے کہ میرے کیا پلانز ہیں میں آپ کو بتاؤں گی میرے کیا پلانز ہیں صبح صبح تو میں آفیس آپ کے سامنے ہوں بٹ شان کو ہمارا بھی بہت اچھا پلان ہے ساری ہم لوگ ساری جو کزنز ہیں وہ کٹھے ہو کے ہم نے بھی آج بزار جانا ہے اور وہاں ہم نے بھی مہندی لگوائی ہیں مگر آج اوورسیز پاکستانی جو لوگ ملک سے باہرید سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ان کے لیے پروگرام ہے ہم ایسی تیار ہوئے ہیں اسے آج ہماری عید ہے صرف ان کے لیے وہ یہ دیکھیں تم کو یہ نہ لگے کہ وہ پاکستان سے دور ہیں پاکستان کی قربت کا ایک واحد طریقہ ہوتا ہے ایک واحد میسج ہوتا ہے جو ہم اپنے پروگرام کے ذریعے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں اور آپ لوگ کی بہت کانٹیبیوشن بہت قربانی ہیں اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم کون بات کر رہی ہیں میں کرت بات کر رہی ہوں کرت بات کر رہی ہے کرت کہاں سے بات کر رہی ہے میں فیصلہ بات کر رہی ہوں فیصلہ بات سے کر رہی ہے کرت آج پروگرام دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو آپ نے ہمیں کال کی ہے کرت مجھے بتائیں کہ آج کی دن کی کیا سیلیبریشنز ہیں کوئی آپ کی فیملی آؤٹ آف پاکستان رہ رہی ہیں جی کیا سیلیبریٹ کروگے آج کہاں جاؤگے کیا پلانز ہیں جی آج آپ کی عید کے لیے کیا پلانز ہیں آج چاندرات ہے پاکستان میں مگر پاکستان سے لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کی آج عید ہے تو آپ کی کوئی ریلیٹیوز ہیں جو باہر رہتے ہیں اچھا آپ تھوڑا سبتہ نا ٹی وی کا وولیم بھی ہلکہ کر دیں تاکہ آپ کو میری آواز آسانی سے پہنچ سکے اور آپ میری بات کا جواب دے سکیں میں پوچھ ہوں کرت آپ کی آج کے دن کے لیے کیا آپ کی پلاننگز ہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے میں نے ابھی میری کچھ چوپنگ ہو گئی ہے اور کچھ ٹوڑشی رہتی ہے پیسے آج بزار جانا ہے آج بزار جانا ہے تو بزار میں تو آج بے حد رش ہونا ہے تو پہلے چلی جائیں دوپہر میں شام کے وقت جانے والا حال نہیں ہونا مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی ریلیٹیوز باہر رہتے ہیں جن کی آج عید ہے جی کون رہتے ہیں میرے تایابو رہتے ہیں بابا کے بڑے بھائی آپ کے تایابو رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں تایابو آسٹریلیا میں رہتے ہیں آج ان کو آپ اونیر عید مبارک کہہ سکتی ہے ہمارے چانل کے تھرو تو آج ان کا نام لیں آپ ان کو عید وش کریں تاکہ وہ بہت خوش ہوں کہ لوگ پاکستان سے ان کو عید مبارک کہہ رہے ہیں اور ان کی ریلیٹیوز ان کو کہہ رہے ہیں میرے تایابو کا نام یکوب ہے تو میں ان کو عید مبارک کہوں گی آج اور ان کو بہت مستیتی ہوں آہ ویری نائس ویری نائس تو یاکوب صاحب آپ مجھے آپ مجھے بہت چیئے لکھتی ہیں پس سے میری کولر انڈو یہ ہے مجھے بہت سکی ہو رہی ہے اچھا تھانکیو سو مچ آپ جتنی ایکسائیٹڈ ہیں اس سے زیادہ میں ایکسائیٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے اور میں آپ کے تایابو کو یاکوب صاحب کو بہت بہت عید مبارک کہتی ہوں اور کرت آپ کی طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک اور آسفیلیا میں وہ موقعیم ہیں ایمی مما کی بہت رہی سین ہے اچھا اچھا یہ آپ لوگ کی کرم نوازی ہے اور آپ لوگ کا جو فیڈبیک ہوتا ہے اس سے جو میرا موڈ بھی آف ہونا تو آٹوماتکلی ٹھیک ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ کرت فر کالنگ آس اور کرت ہم ایک آل کر رہی تھی فیصلہ بات سے ان کے ریلیٹیوز باہر ہیں اور وہ عید مبارک کہہ رہی تھی تو بیوز عید کی جو خوشیاں جب تک اپنے خاص لوگوں کو اپنے رشتداروں کو جب تک یہ پیغام نہ دیا جائے کہ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں عید ہو تو ایسے سیلیبیٹ کی جائے تو وہ جو مزہ ہوتا وہ دوبالا نہیں ہوتا تو بیوز ہم کالز لے رہے ہیں آپ ہمیں کالز کریں اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور جو ریلیٹیوز آپ کے باہر رہتے ہیں آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے ان کو اید مبارک کہیں اور اید کی خوشیوں میں شامل ہوں کیونکہ آج ہم اید سیلیبیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ باہر مقیم ہیں ہلو اسلام علیکم اچھا بیوز کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں میرے پیچھے ایک کہتے ہیں کہ شو شرابہ چل رہا ہے کالز آ رہی ہیں آپ کالز کریں ہمیں ہم نے جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کالز کا سخصہ جاری رکھیں گے سٹے ٹون ویڈ از گوڈ مارننگ پاکستان سے جو لوگ جو باہر رہتے ہیں اور آپ کو پھر ایک بار اید مبارک جو لوگ پاکستان سے باہر آجی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ٹون ویڈ کھون مددرا موسیقی 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 بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے اور باہر تو جو لوگ بیٹھے میں ہیں پردیس جو بیٹھے میں ہیں جو پاکستان نہیں آسکتے کیونکہ اید پر چھوٹیاں بھی نہیں ملتی یا وہ سمجھ میں آتے ہیں یا وہ وینتز میں آتے ہیں so how do they try to and how do they try to connect with Pakistan and how do they miss Pakistan they actually get together with Pakistani community because وہاں پہ بہت 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 پاکستانی community where i live is in maryland وہاں پہ اید میلا ہوتا ہے چاند رات ہوتی ہے چاند رات ہوتی ہے چاند رات ہوتی ہے چاند رات ہوتی ہے ہوتی ہے وہاں پہ شوز ہوتی ہے then stalls لگتے ہیں then بہت سارے جو ان سے پاکستان سے گئے آٹیسٹ ہوتی ہے singers آتے ہیں actors آتے ہیں so it's beautiful over there اور لوگ اپنے گھروں میں بھی اید منہیں گھروں میں بھی اسی طرح کے سیچے پاکستان میں لوگ چلیبیرے کرتے ہیں اچھا تو پھر بھی پاکستان کو miss تو کرتے ہی ہوں گے of course obviously اور آپ کتنے سالوں بعد آئی ہیں I came back after three years تین سالوں کے بعد آئی ہیں پاکستان اور اید جو ہے وہ پہلی بار پاکستان تین سالوں کے بعد سیلیبیٹ کریں پہلی اید ہی آپ کو سیلیبیٹ کریں ساری فاملی کے سامن کیا دیفرنس میں پاکستان میں پاکستان میں اید سیلیبیریشن کے اور وہاں جو اید سیلیبیٹ کرتے ہیں کیا چیز سپیشلی جو ہوتی ہے جیسے میں نے بات کی کہ چیز سپیشلی جو ہوتی ہے کہ آپ جانور زباہ کر رہے ہیں پورے آپ کے رشدار کتھے ہیں گوشت بنانے کا سلسلا گوشت کو جو سنے کرنے کا سلسلا یہ چیز بھی یہ پارٹ ہے جو میں نے سنایا کہ میں سوتا ہے exactly because you know وہاں پہ ہر چیز is a different way everything is going to come in a box how we did another show with Arif Lohara جی he said کہ boxes میں چیزیں ہاتی ہیں same like that پاکٹ ہو کے ہاتی ہیں اور آپ کو یہ چیزیں ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ہوتا ہے یہ آپ کا حصہ ہے ہاں یہ چیزیں ماتر تو کرتی ہیں چھوٹ چیزیں جو ہوتے ہیں جو پاکستان سے لوگ بائر ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہے پاکستان میں تو ایسے ہوتا تھا پاکستان میں تو ایسے ہوتا تھا لیکن ہمیشہ سے اپنے ملک سے جو لوگ بائر ہیں کچھ ناو کچھ تو چیزیں ہی جو وہ مس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے تھے کہ ہم آج ہی آتازہ کریں تو ویوئرز ہمارے ساتھ ہماری بہت سی پیاری میک اپ آرچسٹ ہیں بہت پیاری فاطمہ چشتی صاحبہ اسلام علیکم فاطمہ کیسی آن؟ الحمدللہ آپ کی کوئی ریلٹیوز باہر ہیں؟ جی بلکل کہہ دیں آج آپ کو اید مبارک کون کون ہے؟ میری بہن ہیں بہا میرے بھائی دونوں ہی اور دونوں کو ہی بہت بہت اید مبارک اور جتنے بھی میری جو بہن ہیں وہ لندن میں ہوتی ہیں اور جو میرے بھائی ہیں وہ یو ای میں ہوتی ہیں او تو دولو کہ آج اید ہے تو اے پلس کی بھی طرف سے ان کو بہت بہت اید مبارک تو آپ وہ کہہ رہے ہوں گے اید والے دن بھی آج ہم اپنی بھین کو دیکھنے پر کام کر رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے فاتما آج اید کے حوالے سے بلکل اید کی تیاری جو ہوتی ہے ہمیں کیسے کیے جا سکتے ہیں کیسی کرنی چاہیے اور کس طرح کا میک اوڑر ہمیں کرنا چاہیے بلکل ویڈنگ والا نہ لگے اور اید کے اوپر ہم کیسا تیار ہوئے ہیں تو اید پہ کچھ ڈریسز کا بھی کیسے ہوتا ہے جیسے ان کا فراؤک ہے اور تھوڑا فلیرڈ فراؤک ہے اور اس طرح سے تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ بھی نہ کریں سموکی اور تھوڑا سا سموکی بھی لکس کو دے دیں تو میں نے ان کا ذرا سمجی سا لائنر لگا کے تو آنکھوں کے اندر کاجل کر کے تو ان کا میں نے نیچے سے تھوڑا جو انڈر آئیز ہیں ان کو تھوڑا سموکی کیا ہے تاکہ وہ لک کے ساتھ بھی اچھا لگے اور بہت زیادہ اور بہت زیادہ بھی نہ لگے فاتمہ یہ ایوننگ لکھ ہے کہ یہ مورننگ لکھ ہے دونوں لکھ میں فرک ہے صبح کے بعد بہت زیادہ سکورچنگ سن ہے بلکل بلکل بہت زیادہ دھوک ہوتی ہے دھوک کے اوپر جب بھی میک اپ آپ کرتے ہو تو آپ کو بہت ملت ہوتا ہے اور آپ کمفریبل بھی نہیں ہوتے یہ ایوننگ کی ہی لکھ ہے دے میں آپ اس کو تو تھوڑا سا لائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سمپل لائنر لگا لیں اور ساتھ مسکارا کر لیں یا بہت لائٹ سی لائشز آپ لگا لیں بہت ہیوی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ شادی لکھ آجاتی ہے پھر وہ کوئی ڈیفرنس نہیں لگتا کہ یہ شادی لکھ ہے اور لائشز لگانے کی ضرورت پر نہیں بہت کم اگر کسی کو بہت شوق ہے تو بہت لائٹ سی آپ لگا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کولر موجود ہے اسلام علیکم جی ہلو 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 لہور سے بات کر رہی ہے لہور سے بات کر رہی ہے باو اس کا مطلب ہے لہور میں ہمارا پروگرام جا دیکھا جا رہا ہے اکرا شو دیکھ رہی ہے آج کیا پلانز ہیں آپ کے یہ تو ہمیں شوپنگ کر کے بھی آئی تھی بزار بھرے ہوئی تھی بزار تو آج بھرے ہوں گے آج لازت دے ہے لوگوں کو ہر چیز لازت میں کرنے کی عادت ہے مجھے بھی ہر چیز لازت میں کرنے کی آج آخر زین آج میں بھی آپ کے تحارے میں بھی ہوں گے اچھا مجھے یہ بتایا کہ تھیاریاں ساری مکمل ہو گئے ہیں کچھ رہے کر نہیں کیا اچھا جیسا ہے اچھا کچھ ریلٹیوز ہیں جو باہر رہتے ہیں اج اچھا آپ کے انکل بائے رہتے ہیں آپ کے آپ انکل بائے رہتے ہیں آپ کے آپ انکل بائے رہتے ہیں اور پروگرام انکا نام لے کے انکو بتائیں انکو اید مبارک کہہ دیں شور کے ساتھ آرہی ہے اچھا تھانکیو سو مچ ہمیں کالر تھی لاہور سے اور اکرا تھی ہمیں تھوڑا سا آواز میں دس روشن تھا بٹ اکرا تھانکیو فور کالنگ آس تو بیوز ہم نے جانا چھوٹی سی بریک کی طرف کال کا سلطہ جاری ہے پیچھے بہت زیادہ فون کی آوازیں آرہی ہیں ہم سب کی کال کریں گے ہم ٹرائے کریں گے سب کو ہم پارٹیسپیٹ کر آئیں شو میں بٹ یہاں لیں جھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں stay tune with us good morning موسیقی 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 ملاحظر Welcome back viewers اور اید کا موقع ہے جو لوگ پردیس میں بیٹھے اید آج سپینڈ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے سوچا کہ چھوٹ چھوٹی خوشیوں کو ساتھ لے کے چلیں تو جو خوشی ہوتی ہیں اٹھ کے وہ صبح صبح ہوتی ہے کہ میٹھا کیا ہے اور اید کا مزہ تب ہی دبالا ہوتا ہے جب ہم سب سے پہلے شیر خورمہ چکھیں یا کوئی میٹھا چکھیں نوملی شیر خورمہ ہوتا ہے مگر with the passage of time trends بدل رہے ہیں لوگ ڈیفرنٹ ڈیزرڈ بنا رہے ہیں تو آج ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنے جو ہماری شیف ہیں ہماری جو کلنری ایکسپرٹ ہیں وہ آج کچھ ڈیفرنٹ سا میٹھا بنا کر دکھیں آج انم اسلام علیکم ٹلے تو والکم السلام کسی ہیں آپ آپ بتائیں ٹھیک ہے میں بکورت ہی ساتھ آپ کو چاندات مبارک مگر جو ہمیں ویوز دیکھیں اید مبارک بلکور میری طرح سے بھی میرے ہزبینڈ بھی پاہر ہی رہتے ہیں اور میرے سکریبن ام اس سارے فیملی جو ہی کیا ہزبینڈ بھائی رہتے ہیں تو آپ اگر کر دیں اید کام ہماری اس چانل پر بلکور سسر سے بہت بہت اید مبارک خوش رہے ہیں بہت اید مبارک ہمیں نہیں پتا ہزبینڈ کا نام کیا آپ نام لے کے بتائیں جی میں آپ کی زوجہ آپ کو اید مبارک کیا رہی ہیں روحل ہم اسمہ جلد اید ضرق مبارک کو خوش رہیں اور جلدی پاکستانا ہے روحیل بھائی آپ کو بہت 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 دید مبارک ہم آپ کو دیکھنے کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں آپ جلدی پاکستان آئے اور دولن کو رخصت کر کے واپس لے کے جائیں اپنے ساتھ اور دولن آپ کے لیے مزدار مزدار قسم کے کھانے بناتی ہیں اور بنائیں گی کیونکہ یہ ہمارے ہاں بھی بہت مزدار قسمی دیشز بناتی ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو چوٹی ہوتی وہ بلکل ریوائیتی ڈیزرٹ کے اوپر مینٹین ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بڑی اید آرہی ہے تو سوڑا چینج ڈیزرٹ بناتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں کرامل کریم ڈیزرٹ ایک بنائیں گے اور اس کے ساتھ مینگو کپککس ٹائپ کا جو ہے ہم ایک ڈیزرٹ بنائیں گے جو کہ ہم سرف کریں گے گلاسز کے اندر دو ہم ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو پیورد اپنی کپی پہن سے جلدی سے لکھائیں کیونکہ ڈیزرٹ سب سے ڈیزرٹ سب سے ڈیزرٹ ہوتی ہے بنائیں گے مجھے سمجھنی آتی ڈالنہ کیا ہے جو بتائیں ڈیزرٹ میں کیا کرتی ہوں مریبا بے ہوں گی I take out all the things میں سب کو کتھا کرتی ہوں اور اس کو فیزن میں ڈال دیتی ہوں مجھ سے ڈیزرٹ بنتا ہی نہیں دیزرٹ کھانا اتنا پسند ہے ہم کھانے کے لئے جب جاتے ہیں تو that's one thing I look forward I'm like میتھے میں کیا کھائیں گے مجھے بہت مزاب ہے and some people have a sweet tooth you know they crave for dessert I do crave for dessert but I'm someone جو ایک bite لے کے بھی مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ اوہ میرا مزنی کی چھوڑا آج آپ سیکھ لو please اچھا جی ہمارا caramel cream dessert ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم caramel sauce ready کریں اس caramel sauce کے لئے یہاں پر آپ ہنا دیکھ رہی ہوں گے کہ میرے پاس دو کپ چینی ہے ٹھیک ہے اس دو کپ چینی کو ہم کیا کریں گے کہ ملٹ کریں گے پہلے اچھی طریقے سے اچھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب چینی ملٹ ہو رہی ہو تو اس پہ کوئی سپون نہیں use کرنا کیونکہ جب وہ spoon use کریں گے تو اس کے اندر بڑے بڑے سے اس کے بن جائیں گے pieces بن جائیں گے تو chunks بن جائیں گے تو آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چھے اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً دو سے تین ٹی بڑے سپون بٹر ایڈ کریں گے جب یہ بالکل ملٹ ہو جائے گی اور لاس میں ہم اس کے اندر تقریباً ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ کریم ایڈ کریں گے اچھا وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو جو ہے کریمل یہ آپ کی کریمل سوچ ریڈی ہو جائے گی اب اگلا پروسیجر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لیرنگ کریں گے اپنے کیک کے ساتھ جو ہے ہمیں تھوڑی ساس میں بسکٹ بھی ایڈ آن کروں گی تھوڑی سام بسکٹ سپرینکل کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کے پر کیرامل ساوس دالیں گے آپ باری آجاتی ہے جو اس کا کریم ریڈی کریں گے اس کے لئے دو سے تین پاکٹس میں یوز کروں گی آپ کوئی بھی فریشکریم کر لیں اس کے اندر ہم ایک کپ کے قریب کندینس ملک کوئی بھی براون کلر کے بسکٹ آپ نے ان کو لے بڑے 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 سائز کے چنکس میں جو ہے اس کو آپ نے توڑ لینا ہے اور آپ نے اس کریم کے اندر اس کو ایڈ کر دینا ہے سب سے پہلے کیک کی لئے کریم کی لئے کریں گے پھر دوبارہ سے سو جائیں اس کے بعد آپ کو اٹھنے کی ہمتنا ہوگی کیونکہ یہ یہ یمی لگ رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے لئے جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور جلدی بننے والا جیسے آپ کو پسندرہ جیسے آپ کو پسندرہ جیسے پیار کریں ہم آئے ہیں کھانے کیلئے اور آپ نے بتانا ہے کیونکہ ابھی آپ کی چینی ہے وہ ملٹ ہونے میں ٹائم لگے گا ہم نے سوچا کہ ہم لوگ جائیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت سے پیارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اور آج کے دن جوائن کرنا میں سپیشل تینکیو اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج مشکل ہوتا ہے ہر شخص کئی نہ کئی جانا چاہتا ہے اپنے نیٹیو ایریا میں اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے کوچے گلیوں میں مگر آج سیٹ پہ آرہے ہیں تو خوشی دوبالا ہوگی مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے تو مجھے جوائن کیا ہے میری بہت پیاری ریسنٹلی دوست بنی ہے اور انہیں میری بہت زبدست ایک ٹویٹمنٹ بھی کیا ٹویٹمنٹ کے بارے میں بتاتی ہوں تو جوائن کیا ہے اتنا ریفریشن سا کلر پہنا ہے میرا اور آپ کا کلر بھی تقریباً سیم ہے Thank you so much اور آج ہمارا جو main ایک ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ normally گرمی ہے اور عید آتی ہے normally گرمیوں میں یہ تو ہر سیزن میں آتی مگر آج کل جو چل رہا ہے پرشلے سالوں سے گرمیوں میں آتی ہے تو گرمی میں skin کو prep کرنا skin کو prime کرنا skin ایسی کر دیں کہ ہمیں make-up کی ضرورت نہ پڑیں آپ کیا کیا کر سکیں گے میرے پاس تو وہ ڈیفرنٹ کاؤسمیٹک پروسیڈر ہیں جو میں اپنے سارے پیشنٹس کو جو ہے وہ گائیڈ کرتی رہتی وقتن فوقتن جب وہ میرے پاس ویزٹ کرتے ہیں تو جیسے گرمیوں کی آپ نے بات کی ہے تو موسٹ لی کیا ہوتا ہے کہ skin جو ہے وہ سویٹنگ ہونے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے ڈی ہائیڈریشن جب ہوتی ہے تو اس سے جو ایک میجر ہماری سکن کے اوپر جو چیزیں نظر آتی ہیں اس پر فائن لائنز رنکلز ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ بیسیک انسرنس لیے لے کے آتے ہیں کہ پورز ہمارے اوپن ہو گئے ہیں انلارچ ہو گئے ہیں یا فائن لائنز رنکلز ہو گئے ہیں تو اس کے ایک بیسیک وجہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری باڈی سویٹنگ میں ہوتی ہے کیونکہ مویسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں لیکوڈ انٹیک اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانا چاہیے دوسرا ہمیں سن ایکسپوئیر سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ویدر ہمارا ایسا ہے کہ تھوڑی گرمی زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس سورت میں سیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ پریکوشنری ویئرمنٹس لینے چاہیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں سیکنڈلی جو ہے وہ اچھی پروڈکس کا استعمال کریں کچھ اچھے جو ہے وہ موسٹرائزر آئے میں ہیں مارکٹس میں ڈیفرنٹ برینڈز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو کلائنٹس آنا چاہتے ہیں کیونکہ ویوز دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ خواتی ہیں جو کہتے ہیں کہ نورملی جیسے گلو فیشلز ہے بی بی گلو ہے ایسا کیونکہ بی بی گلو میں تھوڑا سا تینٹیڈ تینٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو اس کے بعد میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں فیشلز آپ کے کس پر ہیں اور کون کون لوگ لے سکتے ہیں ہمارے جو پرائسز ہیں وہ سب کے لیے ہیں ریزنیبل ہیں مطلب ہے کسیمیٹک پرسیجرز بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن جتنا جتنا اس کے ایک سپوئیر ہو رہا ہے چیزوں میں جو ہے وہ ہم لوگ نے اس کی پرائسز جو ہے وہ بہت جو ہے وہ تاکہ اس کو ہر کوئی جو ہے وہ آویل کر سکے سب کا دل کرتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں ہم جو ہے وہ اپنی ایس سے کم نظر آئیں تو دیفنیٹلی ہم ان کو جو ہے ضرور فسیلیٹ کرنا چاہیں گے وہ لوگ جو یہ لینا چاہیں وہ ہمارے کلینک پر وزیٹ کر سکتے ہیں ہم مینیمم پرائسز میں ایک اچھی ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اور سرویسز اور بی بی گلو میں وہ کیا کیا ان کے فیس پہ چینڈز آئیں گے بی 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 گلو کے بہت سارے جو ہے وہ ایفیکٹس آ سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ ایک پیشنٹ آتا ہے اس کی اس کی تین ہوئی ہے کوئی بھی جو ہے وہ انیمنٹ ہونا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بی بی گلو فیشنز کروا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پیچ تیسٹ کرتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی پرسیجرز کو کروانے سے پہلے جو آپ کا وہ ابزرب کرے گا انیلیسز کرے گا اس کے لیے بہت سارے انیلائزرز بھی مطلب ڈاکٹرز کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کے سکن پورا جو ہے وہ انیلیسز کیا جاتے کہ کس کس ایریا پر آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائید ہے تو اس کے مطابق ہم ٹریٹمنٹس پروائید کرتے ہیں جہاں تک بی بی گلو کی بات تو بی بی گلو کے نمبر اف ایفیکٹس آتے ہیں فرسٹ آ فال وہ جو ہے نیڈلنگ کے ذریعے ہم کی جاتے ہیں لیکن وہ سکن بلیڈ نہیں کرتا تو وہ آپ کے پورس کو منیمائز کر سکتا ہے سمال فائن لائنس رنکل اس سے آپ کی ٹھیک ہو سکتے یہ تیکچر آپ کا کافی سپوٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں میں اپنی بات بھی کرتی تو نواملی ہوتے ہیں ہم میں جیسے کل آئی میں بتاؤوں اپنے بیوز کو میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئی اور ڈاکٹر صاحبہ نے میری بڑی زبادست سینہ مائکرو بلاڈنگ کی ہے اور مائکرو بلاڈنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کی مجھے آئی بروز کی اب بار بار اس کو پینسل لگانے کی یا کلر کرنے کی یا پاورڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نواملی میں جو بنائی گئی وہ ہی آئی بروز ڈاکٹر صاحبہ نے کل میری بنائی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ مائکرو بلاڈنگ کراتے ہیں کچھ لوگ مائکرو بلاڈنگ کراتے ہیں تو آپ کے لئے جن کے بال کم ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بلکل صرف وہ لوگ جو بیوٹی کانشنس ہے وہ نہیں اس میں ہم لوگ اس کو کٹیگری میں اس کے علاوہ وہ سارے پیشنٹس میں ان کو پیشنٹس ہی کہوں گی جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ الوپیشنٹ ساتھ جاتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں بال جھڑ کی بیماری ہوتی ہے ان کے آئی بروز آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہے ہمارے آئی بروز جو ہے شیپ ایک ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اس سے آپ کا پورا کا پورا فیس کا سکیچ جو ہے وہ آپ کی پرسنالیٹی کو ڈیفائن کرتا ہے اگر میں ڈیفرنٹ شیپ کی بات کروں اگر آرچ ہے یا آپ کی لونگ ہے شورٹ ہے یہ پورے کے پورے آپ کی پرسنالیٹی کو جو ہے وہ فیس کے اوپر جو بھی آپ سکیچ بنائیں اس لئے آئی بروز جو ہے وہ اپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی آئی بروز جو ہے وہ پتلی ہیں ہم ان کو پرمنٹلی تو نہیں کہہ سکتے بات سیمی پرمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے کیونکہ اس کا لاشٹنگ ٹائم پیریٹ جو ہے وہ 1-2 2-2 یرز ہے کافی ٹائم جو ہے وہ آپ کا سٹیک کر جاتا ہے پیگمنٹ ہوتا ہے اید سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ فیلرز بھی کروا لیں اگر اس کا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں مجھے لپس تھوڑے سے پتلے ہیں یا آپ شیپ نہیں ہے آپ کروا سکتے ہیں سارے پرسیجرز آپ لے سکتے ہیں لیکن چونکہ اید کوئی بھی ایمیٹ ہے چاہے آپ کی شادی ہے چاہے اید ہے کوئی بھی ایمیٹ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اگر نون انویسی پرسیجرز کی طرف جائیں یا کاؤسپیٹک پرسیجرز کی طرف جائیں تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ پلیز آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے 3-4 ڈیز کا ٹائم دے تاکہ اس کا ڈاون ٹائم جو ہے وہ گزر جائے آپ اپنے ایمیٹ کو انجوائی کر سکے رادر زین آپ کا اس کے اوپر کوئی سائیڈ افیکٹ آ جاتا ہے کسی کسی کسیم آپ کو مو لال ہوا ہوتا ہے وہ فیشلز راتوں ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے صبح صبح اوٹھو تو سویلنگ بھی ہوئی ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی یہ والے پروسیجرز ہیں ان سے ہمیں سن ایکسپوئیر سے اور ہیٹ ایکسپوئیر سے آوائیڈ کرنا چاہیے تو ایجوکیٹ نہیں ہوتی ہیں ہماری فیمیلز تو کیا کرتی ہیں زائری سی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ چی چاند رات کو کروایا ہے تو صبح بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا حسین نظر آئے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ چاند رات کو کروا رہے ہیں تو 24 آرز آپ نے سکین کے اوپر کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن نہیں کرنی اس پر میک اپ اپلیکیشن آ جاتی ہے ہوم ریمیڈیز لوگ یوز کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے جانا ہے ہم بتائیں گے بریک کے بعد کہاں کہاں ان کے کلینکس ہیں آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں ان سے مشورے لے سکتے ہیں کنسنٹیشن لے سکتے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستانی جن کی آج عید ہے باہر ان کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے باتوں کا سلسہ جاری ہے stay tuned with us good morning موسیقی موسیقی آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ویورز جن کی عید ہے آج باہر اور مختلف ممالک میں ان کو عید مبارک اور جو ادھر ہیں وہ کل عید سیلیبریٹ کریں گے تو ویورز آج ہماری جو موڈل ہیں ایمان وہ ایک عید لک میں آپ کے سامنے آئی ہیں اور ان کو فاطمہ چشتی نے بڑا پیارے طریق سے تیار کیا ہے اور مرنید ہے اگر ہمارے ہاں بڑا ٹھو مشکل ہیں جو بڑا ٹھو بڑا ٹھو بڑا ٹھو بڑا ٹھوش رہے ہیں اور عید جو مشکل ہیں اید بارے ہم بھارتا ہم سوڑا تیشنل اید سیکھانی رہے ہم اپنے کبھی ماں بیٹا ہم رہے ہیں بلکل بچے پہلے باتتے ہیں شادی اور جو عید خوش اید چھوڑا ڈید چھوڑا آنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ڈرامیٹک لاششیز ڈرامیٹک لاششیز ڈرامیٹک لاششیز ڈرامیٹک لاششیز وہ ہی سب آپ لائٹ میں بھی کر سکتے ہیں تو ایسی ہی لوگ مطلب آپ اید پہ کر سکتے ہیں اور فاطمہ کے جو سبلنگ ہیں وہ باہر اید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو اے پلس کی طرف سے اور فاطمہ کی طرف سے بہت 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 اید مبارک Thank you so much Thank you so much Fاطمہ آپ آئیں آج کے دے اسپیشلی ہم ہم اید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کرواہ بھی نہیں بلکہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھو بلایا Dr. صاحبہ according to you know her all entire look آپ skin کے اوپر کیا ریکیمنٹ کرتی ہیں اس کی ایمان کی skin دیکھیں ایمان کی skin ماشاء اللہ ٹھیک ہے وہ کافی اچھا ہے ان کا وائٹنگ کی بجائے میں ان کو جو ہے وہ ریکیمنٹ کروں گے یہ وہ پرسیجر لیں جو نون انویسیو ہیں اور جن کے کوئی سائیڈ افیکٹ وہ کون سے پرسیجر ہیں اگر پی آر پیس یہ لینا چاہے جس کو ہم دوسرا اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ ایمپائر فیشل بھی کتے ہیں اگر فیشل میں آپ جانا چاہے ایمپائر فیشل یا پی آر پیس یہ کروا سکتی ہیں ان سے ان کی skin کا تیکسٹر جو ہے وہ تیکسٹر تھوڑا سا لگ رہا ہے موسم کی وجہ سے موسم کی وجہ سے بھی اور تھوڑے سا پورز ان لارج ہیں جس کی وجہ سے جب آپ میک اپ کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ تھوڑا سا اوکسڈائز بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کا تیکسٹر سموتھ ہے پورز آپ کے مینمائز ہیں تو آپ کا میک اپ بہت بہت لانگر چل سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی وہ جیسے ٹائم جاتا ہے گلوئنگ جو ہے وہ آپ کی سکتا ہے جب پرمنینٹ میک اپ چل رہا تھا اب ہی چل رہا ہے وہ سمی پرمنین میک اپ چل رہا تھا ابھی کافی حد تک اس کو بہت سارے ایسے پرسیجنس میں جس میں یہ لانگ لاسٹنگ جیسے کچھ ٹائم کے لیے اب لیشیز کے اگر آپ بات کریں جیسے بہت زیادہ میک اپ میں لیشیز جو ہوتی ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں پر اس کی refilled کریں اس کا time کر سکتے ہیں اسی طرح سے ڈیسے ڈیسے لیپسٹک ہیں لگی آپ کسی چیز کے ضرورت نہیں پڑتی لگے آپ کجی کچھ ہوتی رہنگ راہنگ آپ رہنگ آٹ سکرین پر اور ان سے services لے سکتے ہیں ان سے consultancy لے سکتے ہیں ان سے procedures لے سکتے ہیں and she can make you adorable and beautiful Barbie I can vouch on that because literally میں ان کے پاس ان کی پرسنی کلائیں جاتی بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہمارا جو ڈزرت ہے وہ تقریباً complete ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈزرت کی طرف بھی تھوڑا سا دیکھیں اور ڈزرت بن گیا ہمارا؟ یہ بلکل بن گیا ہے یہ ہمارا جو mango ڈزرت ہے وہ ready ہو گیا ہے اور یہ ہمارا caramel cream جو sauce ڈزرت ہے وہ بھی ready ہو گیا ہے دو ڈزرت ہمارے بن چکے میں اس کی رسپی ہم آپ کو تھوڑ دے تک ہی بتائیں گے اور جو لوگ اید آج celebrate کر رہے ہیں وہ بھی چھوٹ چھوٹی سی پکچر کے اپنی پکچر اپنی فاملی کی پکچر اپنے ایٹائر ہمیں واتس اپ کریں ہم کی پکچر چلائیں گے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اید کی اپر کیسے تیار ہو رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور مریبا مریبا جو ہیں وہ پاکستان میں اید celebrate کر رہی ہیں ہم نے یہ سوچا کہ جو لوگ پاکستان سے باہر مکیم ہیں مگر پاکستان آ کے اید celebrate کرتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ان کی فاملیز آج کیا کر رہی ہوں گی مریبا are you missing them? او کورس او کورس او کورس رہے ہیں اور آگے آپ کب جاری ہیں واپس میں بس جاری ہوں کب جاری ہوں کب جاری ہوں اور آپ اپس کب آئیں گی بہت جل دی بھی باپس آئیں گی ایسا ہی ہے اور دکٹر صاحبا میں پوچھوں گے مجھے یہ بتائی گا کہ جیسے کل اید ہے تو نومالی آج ہم لوگ سب بھاگتے ہیں فاشال کے لئے ہمارے سب پارلز میں اند ہوتا ہے ہمارا پورا خاندان ہمیں 2-2 بجے تک بائر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم گیٹ سے پہلے جلدی اندر آ جائیں اور کاش ہم جلدی سوچے ہیں کہ صبح نواز میں ہمارے مرد حضرات میں جانا ہوتا ہے فیشل کی بات کریں تو کون سے فیشل آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آج کی دن لے لیں کلیت صحیح رہے ہائیٹا لے لیں بس اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پیلز کا تھوڑا ڈاون ٹائم ہے ہائیٹا کو کوئی ڈاون ٹائم نہیں ہے وہ آپ کی skin جو ہے وہ نورمل رہتی ہے کسی قسم کا آپ کو اگر میک اپ کرنا ہے نیکس دے تو آپ میک اپ بھی کر سکتے ہیں کوکنگ کرنی ہے تو صندوق یا وہ چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں اس کی ناپکی فریش ہو جاتی ہے اور باقی اس کی کوئی ڈاون ٹائم نہیں ہے کسی 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 کا کوئی ڈاون ٹائم نہیں ہے کسی 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 کا کوئی ڈاون ٹائم نہیں ہے آپ کو اس بار ٹائم سے یہ ستل ہونے میں اور ستل ڈاون ہونے میں تو یہ جیو کل ایت سیلیبریٹ کریں جنہوں نے پالس کا روخ کرنا ہے وہ ہائیڈرا فیشل لے سکتے ہیں اور ہائیڈرا فیشل کے بعد ان کی سکن کو کچھ نہیں ہوگا اور ان کا موہ ویسی کا ویسی ہوگا کوئی لالی نہیں ہوگی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوگے اور تینکیو سو مچ فاتما for making her amazing and adorable and creating an amazing look تینکیو سو مچ کیوز یا لینیے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آپ پس آئیں گے اور ہم کچن میں کھائیں گے ہم گانے بھی سنیں گے ہم بیٹھ کے باتے بھی کریں گے اور اور جو پاکستانی ایرات celebrate کر رہے ہیں abroad ملک سے باہر ان کی بھی باتیں سنیں گے وہ ہمیں live calls کر سکتے ہیں live calls کا نمبر ابھی بھی ہماری سکرین پر چل رہا ہے تو چج کے نہ ہمیں calls کریں ہم آپ کے ساتھ باتیں کریں گے stay tuned with us good morning ڈھنک موسیقی ویلکم باک ویورز اور میٹھی اید تو الگ ہوتی ہے لیکن اس اید کو بھی ہم کہتے بڑی اید ہے مگر ہمارے لیے تو ہر اید ہی میٹھی ہے اور اید کا مزا تب تک دوبالا نہیں ہوتا جب تک ہم کچھ میٹھا نہ چکھ لیں اور ہم آج especially overseas پاکستانی کے لیے آج اید celebrate کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں بھی رہ کے ہمارے دل جو ہیں وہ آج بھی ان لوگ کے ساتھ ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے مہنت کر رہے ہیں اور ملک کا نام روشنگ کر رہے ہیں اور ملک میں remittance کے ذریعے پاکستانیوں کو فائدہ دے رہے ہیں تو viewers آج جو ہمارا جو ڈیزرٹ ہے وہ ہم نے کون کون سا بنایا ہے آج آج جو ہم نے ڈیزرٹ بنایا ہے یہ والا جو ڈیزرٹ ہے یہ بیسکلی کارمل کریم ڈیزرٹ ہے اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینگو ڈیزرٹ ہے بیسکلی مینگو کو ہم نے بسکٹس کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر کر تھوڑی کنڈنس مل کے ساتھ لیرنگ کر کے جو ہے اس کے اندر ہم نے چیزیں آڈ آن کی ہیں ہر ایک لیئر جیسے کہ بسکٹس کے ساتھ کوئی بھی براؤن بسکٹ آب لے لے اس پر ملتڈ بٹر ایڈ کریں اس کی لیئر سیٹ کریں پھر اوپر اس کے اوپر تھوڑی سی مینگوز ایڈ کریں پھر کریم اور کنڈنس مل کے ساتھ تھوڑی سی کرنچ میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کی ایک لیئر ایڈ کریں اور اسی طرح سے جتنا بڑا آپ کا گلاس ہوگا اتنی ہی لیئرز آتی جائیں گی اور سب سے ٹاپ پہ میں نے سکتا بھی مینگوز چھوڑی سی کرامل ساوس چھوڑی سی مینگوز اور چھوڑی سی جو جو بیٹر ہم نے بنایا وہ ڈال کر میں نے اس کو گانش کر دیا تو یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ کتی دے میں تیار ہو جاتے ہیں یہ اچھا یہ ہرلی کیونکہ ساوس بنانے میں اس والے ڈیزرٹ میں صرف ساوس بنانے میں جو آپ کو پانچ منٹ کا ٹائم چاہیے وہ ہی ہے اثر دن صرف مکسنگ ہے اور لیرنگ ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دو تین گھنٹے کے لیے صرف فریج میں رکھیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور ہم سف دیکھی رہے ہیں ہم کھان ہی رہے ہیں اور مکھی اید کا مزا ہے وہ ڈیزرٹ کے بغیر بیلکل وہ ہو ہی نہیں سکتا تو مریبہ آپ ہی لیں اور Dr. صاحبہ مجھے پتا ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہم لوگ سب ایسی کیلوری کوشیز ہو جاتے ہیں اور ایمان آبی لیں تو آپ سٹارٹ کریں ہمیں کتنا لینا چاہیے یہ بھی بدا لیں Dr. صاحبتا ہے کتنا کھانا چاہیے ہمیں آپ کھا سکتے ہیں ساری چیزیں کھائیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا لیکن اتنی مقدار میں کھائیں جو آپ کی skin کے لیے اور آپ کی body کے لیے جو ہے وہ بلکل ایسا ہی لیکن اید ہے چیٹے آج آپ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد ہم چیٹے اپنا چو ہے آج celebrate کریں گے کیونکہ آج اید ہے اور عرب امرات اور اس کے مزافات میں جتنے بھی ممالک ہیں اور UK US Canada Australia ان سب کو ہماری طرف سے جو viewers ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بہت بہت اید مبارک اور اید کا مزا تب ہی ہوتا ہے جب اپنوں کے ساتھ جب پیاروں کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور بانتے ہیں اور celebrate کرتے ہیں تو یہ جو اید آج ہے یہ ہم نے اسپیشلی آج اوورسیز پاکستانی کے لیے پروگرام کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کو مس نہ کریں پاکستان کی وہی لذت وہ روایتیں انجوائے کر سکیں جو کہ ہم نے سوچا کہ ہم ہم آج کریں تو مریبا آپ جدیل دی کھائیں کیونکہ آپ نے گانا سنا رہا ہے اور گانے کے بغیر ہماری اید بیسی نہیں نہ گانا نہ دانس اس کے بغیر پر اید بیسی نہیں ہوتی ہے جو کہ تاویز آپ لوگ یہ زیادہ کیوسstrUKائی اور کھائیں کیونکہ شیر خورمہ ہمیں کھاکا کے تھگئے ہیں ری وائفی جو ہے اور وہ دیکھیں جیسے ہینا نے جب ایک بائٹ لیا اور وہ ایک فیس ایکسپریشن جو آئے ملدبردستا تو اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ ڈیزرٹ جو ہے وہ بڑا مزدار اور سب سے بیس بات ہے کہ کہ آپ کچھل میں زیادہ تائم نہیں انویس کرنا چاہتے تو یہ بڑا ہی کوئک بننے والا ڈیزرٹ ہے اگر آپ کی مہمان آرہے ہیں اگر آپ کو شیر خورمہ چڑھاتے ہیں اگر آپ کو شیر خورمہ چڑھاتے ہیں اس کو آپ نے بس سٹ کر کے جو ہے آپ اس کو فریج میں رکھیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو انجوئے گا رہے ہیں ہاتھلی 2-3 آرز میں جو ہے یہ فل چیل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کو فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھیں ملی باہر کیا بنایا جاتا ہے اید والے دن ڈیزرٹ میں کچھ بھی کچھ بھی like not specifically شیر خورمہ کچھ بھی کچھ بھی کچھ ایسا کچھ ایسا میرے خیال باہی والے ہمارے سے زیادہ تریڈیشنل ہو جاتے ہیں یہ تو ریالتیر اپنے فاملیز کو مس کرتے ہیں اپنے کانٹری کو مس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ تریڈیشنل ہوئے بے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے یہ یہ دیکھ سبا وہ آج بھی میں نے دیکھا ہے جتنے بھی میرے ریلیٹیوز باہر رہتے ہیں وہ آج بھی وہ جو نیچے بیٹھ کر بچھا کر دستر خان بچھا کر اس میں عید کا کھانا کھایا جاتا ہے ہمارے ہاں تو بڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ موڈنائزیشن کی طرح جاتے ہیں اور وہ بہتر رہتے ہیں وہ تریڈیشنل آج بھی بہتر رہتے ہیں اور تریڈیشنل کے ساتھ رہنا اپنے کلچر کو ریپیزینٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہماری کہ ہم لوگ اپنے ثقافت کے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ بابستہ ہیں ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوں ہم آج بھی پاکستانی کہلائے جاتے ہیں اور روایتی تریڈیشن تب ہی پتہ لگتا ہے جب عید یا چھوٹ چھوٹی ایسی ایسے موقعیں ہوتے ہیں تو ان موقعوں پر جس طرح کی سیلیبریشن ہوتی ہے اس سے آپ کی آئیڈنٹی ظاہر ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے ایک بہت اہم اہم اعلان ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ کل سے ہمارے جو ہے وہ عید شوز کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں کل عید ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ان کو دیکھنا ہے ہم نے ان پر بہت محنت کی ہے اور عید کے تینوں دن آپ دیکھیں گے ہمارے دو شوز ہوں گے صبح مورننگ شو ہوگا اور شام کو چوکلٹ ٹائمز ہوگا اور آپ کو آپ کے عید سے آپ کو پیارے پیارے مہمان اس میں نظر آئیں گے جو کہ ہمیشہ سے سکرین کی زیند رہے لیکن ان کی پرسنل لائیوز اور اس پر ڈسکس ہوگا اور بہت کچھ سپرائزز ہیں میں بھی سارا کچھ نہیں بتانے لگی آپ نے ضرور دیکھنا اور اپنا فیڈبک دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگے ہیں تو ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہے ہمارا دل آپ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے ہم لوگ لٹرلی اگر دو دن بھی سکرین پر نہ آئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ کوئی چیز مس کر رہے ہیں وہ جو مسنگ پارٹ ہوتا ہے وہ ہیں آپ لوگ ہمیں بہتر بناتے ہیں ہمیں فیڈبک سے ہم بہتر کام کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بغیر آپ لوگ کے بغیر ہم ادھورے ہیں اور اسی قسم کا جو فیڈبک میں آپ کے منتظروں کے آپ لوگ دیں گے تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں تو بیوز ابھی تو ہم نے کھایا ہے مزدار قسم کا میٹھا اور آنے لگ رہا ہے جیسے آج واقعی اید ہے اور صبح صبح اٹھ کے میٹھا کھاتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے کچھ نمکین دے دو پھر میٹھا کھائیں گے لیکن انم نے ہماری اید کو دوبالا کر دیا ہے اور تینکیو سو مچ انم فر اس ونڈرفل ونڈرفل کچن اور تینکیو سو مچ ایمان تینکیو سو مچ دکٹر صاحبہ آپ کے آئے ہیں تو آپ کے آنے سے بیسی ہماری سکن کیل جاتی ہے اور جب یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ساری پروبنزیں ہیں وہ آپ کو ختم ہو جاتی ہیں لیکن مزید دکٹر صاحبہ کے پاس ضرور جائے گا اور اپنی اید کو خوبصورت بنائے اوکے اپنی دانس کرنیتے ہیں بہر 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 ضروری ہے ڈانس کے بغیر سے ہماری کو ڈانس کے بغیر سے 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 لک پتلے میرے نال جاوے جن چونٹے کھاند آوے مہی لیا دے میں نوں نا میں منگ دی بنگلہ تیتھو نا میں کار فراری منگ ج کر دے پوری پھر کھولا میں دل دی باری نا میں منگ دی بنگلہ تیتھو نا میں کار فراری منگ ج کر دے پوری پھر کھولا میں دل دی باری نا لاوی چھوٹھے لارے نا لہی چھوٹھے لارے نا لہی چھوٹھے لارے نا لہی چھوٹھے لارے نا لہی چھوٹھے لارے مہی لیا دے میں نوں ست رنگی پراند آوے مہی لے آدھے میں نوں ست رنگی پر آندا وے ہو لکھ پتلے میں رہنا لگاوے جل چھوٹے کھاندا وے مہی لے آدھے میں نوں دل بر جانی ہے پیار نشانی وے جل دیگانی جے اک منگوا دے وے جا ماں ترے تو واری ساری دی ساری چانج را پا دے ہو دل بر جانی ہے پیار نشانی وے جل دیگانی جے اک منگوا دے وے جا ماں ترے تو واری ساری دی ساری چانج را پا دے وے نان میں مانگ دی رنگ گولد دی ناؤ ڈائیفن دا کوکا ایک پرون مریس لائف ٹائم بس دے وینآن میننทوں خوا نان میں مانگ دی رنگ گولد دی ناؤ ڈائیفن دا کوکا ایک پرون مریس لائف ٹائم بس دے وینآن میننทوں خوا Дین رات کمایاں کارکے ک엔ř urine سوت Brooke موسیقی 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 موسیقی